شہری خبردار میدے کی دوائی رینی ٹینڈین کینسر کا سبب انسکتی ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے ارڈ جاری کر دیا شہریوں کو میدے کے امراض کی دوائی کو استعمال کرنے سے روک دیا پاما سٹیکلز اور ڈسٹریبیوٹرز کو رینی ٹینڈین دوائی مارکٹ سے واپس اٹھانے کے حکمات امریکی ادارے ایف ڈی اے کے ریپورٹ کے مطابق جنریک فارمولے میں کینسر پیدا کرنے کے کچھ اجزاء پائے گئے پانچ من مینڈگو کی برامگی کے معاملے کار ڈراب سین پولیس نے تمام مینڈگو کو دریا بھرت کر دیا گزشتہ رات لائیو سٹاک نے مینڈک لینے سے انکار کر دیا تھا ترجمان مجاہد سکارڈ کسی نے ہمیں مینڈک نہیں دیئے ہمارے پاس تو ایک بھی مینڈک نہیں ایڈیشنل ڈیریکٹر محکمہ لائیو سٹاک مینڈک میڈیکل تربہ کے لیے لیوارٹری تجربات کے استعمال کے لیے تھے شہر میں اڈنگی کے حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چار نئے کیس سامنے آگئے گنفم مریضوں کی تعداد چونسر تک جا پہنچی سرویلنس کے دوران ڈنگی لاروہ ملنے پر ایک ہزار ایک سو پچاس افراد کے خلاف پرچے ڈنگی پر کابو پانے کے لیے زلید تضابیہ متحرک کوشر آسف علا لودھی کا قائم مقام ڈی سی کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ افستران نے ڈنگی سرویلنس کا جائزہ لیا شہریوں میں ڈنگی سے بچا مہم کے پمپلٹس بھی تقسیم اے سی کینٹ افت خان کا بھی شالیمار ہاؤسنگ کا دورہ ڈنگی مہم کے تحت گھروں کی چھتوں کو چیک کیا ڈنگی کے مریضوں سے بھی ملاقات اے سی سٹی فضل ربی چیما کا یوسی نو کا دورہ ڈیوٹی سے غیر حاضری پر سپروائزر کو شوکاز نوٹس جاری مہگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی برائلر کی ٹریپل سینچری ایک دن میں برائلر گیارہ روپے فی کلو مہگا قیمت تین سو دو روپے کلو ہو گئی ایک باہ میں مرگی کی قیمت اسی روپے فی کلو بڑھی زندہ برائلر بھی دو سو آٹھ روپے کلو ہو گیا تبدلی سرکار نے کھانا پینا بھی چھین لیا شہری مرگی پہنچ سے باہر ہونے پر پھٹ پڑے دلی سرکار کو چاہیے کہ اس کے اوپر پرائس کنٹرول کریں ان کو چاہیے کہ عام آدمی کے لیے جو ایک چکن ہی تھا مٹن اور بیف ہم کے پہلے ہی پہنچ سے باہر تھا اب چکن جو ہے وہ بھی ان کے پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے چکن اب ایک عام آدمی کے فورڈ میں نہیں رہا ہے تو اپیل ہے ہم سے کہ اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا جائے شادیاں نہیں ہے کوئی تقریب نہیں ہے لیکن پھر بھی چکن تین سو سے اوپر ہے اور غریب آدمی کے پہنچ سے جو چکن غریب آدمی کے پہنچ میں تھا وہ بھی تبدیلی والوں نے وہ بھی چھین لیا مہنگے پیاز نے ہنڈیا کا مزا کرکرہ کر دیا تیس روپے کلو والا پیاز اسی روپے کلو پر فروغ ٹیماتر ساٹھ روپے اور سبز مجھ سو روپے کلو سنگپورا منڈی میں آلو پچپن روپے کلو پر روغ شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ اتوار بازار بھی نام کے سستے سبزی کی قیمتوں میں سولہ روپے تک کا اضافہ تبدیلی کے دعوے دار کہاں ہیں ہر چیز کو آکھ لگی ہوئی ہے مہنگائی سے ستائی خاتون آبدیدہ قیمتیں کنٹرول کرنے کی کوشش قیمتیں کنٹرول کرنے کی کوشش قائم اکام ڈی سی ازگر جوئیہ کا اشرادمان افار بازار کا دورہ دو دکانداروں کو ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر جرمانہ زی ڈوار میں صفائی عملے کی غیر حاضری کا نوٹیس سنتالیس کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی مزرے صحت قرار مختلف برینڈز کا اٹھ سٹھ ہزار ایک سو بیس کلو گھی تلف کر دیا گیا سیمپل پاس ہونے تک پروڈکشن بند کروا دی گئی چھپن کوکنگ آئل میں معمولی نقائش پائے گئے شہریوں کے لیے خوشخبری اپنے گھر کا خواب پورا ہونے کے قریب نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پیش رفت صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کا کہنا ہے کہ لاہور میں بننے والے گھروں کے فارم اکتوبر میں ملیں گے نومبر میں گھروں کی قرآندازی ہوگی فارم کا اجراء بینک آف پنجاب سے کیا جائے گا پہلے مرنے میں ایک لاکھ گھر بنانے کا پلان پرانے بس اڈوں میں سہولیات کا فقدان نئے نئے انداز سے سابق دور حکومت کے تین نئے بس ٹامنل بنانے کے منصوبے کو بریک لگ گئی خستہ حال بس اڈوں پر پنکھیں اور سیٹیں نہ ہونے سے مسافر خات حکومت نے منصوبے کے اثر نو جائزے کے لیے سبائی وزیر بشارت راجہ کی سربراہی میں کمیٹی رشکل دے دی مزار سرکار کو زیر التوار ترقیاتی سکیموں کا خیال آ گیا سالانہ ترقیاتی پروگرم اشرامل منصوبوں کے لیے فاری فنڈز داری کرنے کا حکم وزیرال پنجاب عثمان بزدار نے منصوبے شروع کرنے کی منظوری دے دی ترقیاتی منصوبوں سے مطلق جائزہ جلاس 26 ستمبر کو طلب لگتا ہے یہاں سب آزاد ہیں نائب کا عصد بادشاہ بنے بیٹھے ہیں کمیشنر آسف علا لودھی شہر میں غیر کانونی تعمیرات پر سخت برہم زونل شبہ پلاننگ کے حکام کو ڈانڈ پلا دی بہت ہو گیا اب صرف کام کرنے والے ہی رہیں گے تمام زونل افتراند کی بائیو میٹرک حاضری کی ہدایت تعمیرات کے جائزہ جلاس کی اندرونی کہانی لاہار نیوز پر ملدان روڈ پر ٹھوکن آزبیک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانوں کے باہر کاؤنٹرز اور ریڈیاں قبضے میں لے لی بیس تھڑے مسمار غالب مارکیٹ میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانوں کے آگے قائم کاؤنٹرز اور دیگر سامان کو قبضے میں لے لیا ازادی ماجز کی حکمت عملی اور سیاسی صورتحال مولانا فضل رحمان کی آج شہباز شریف سے اہم ملاقات شہباز شریف سے مولانا فضل رحمان کی ملاقات آج شام چھے بجے ہوگی ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مریم آرنگزے جے یو آئی پے کا پنجاب میں گرفتاریوں کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ قائم اکام ڈپٹی کمیشنر محمد ازگر جوہیہ کا سبسویرے ٹھوکر نے آزبیک پناگاہ کا دورہ مسافروں کے ساتھ ناشتہ کیا سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا مسافروں کا سہولیات کی فراہمی پر اظہار اتمنان پناگاہ میں لیڈی کانسٹیول کی تائناتی کا بھی فیصلہ چونگیہ مرسدو میں نامعلوم افراد کا خاتون پر تحضیب پھینکنے کا معاملہ تحضیب گردی کی شکار نازی عبیبی کی حالت تشویش نار لوہکین کے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کہنا سے بیس سالہ نوجوان کی تشدد زدہ لاش پر آمد متوفی کے جسم پر تشدد کے رشانات موجود تاہال شراک نہ ہو سکی ڈاریکٹ لائن اور میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف فریک ٹاؤن کورٹ خاجہ سعید بھگتپورا نیو شادباغ اور بستنپورا سے بڑے پیمانے پر بشلی چوری پکڑی گئی لیسکو ٹیم نے ملوث صارفین کو گرفتار کر لیا مذہبی رصومات کی ادائیگی کے لیے ایک سو پانچ سکھ یاتری لندن سے لاہور پہنچ گئے یاتری قومی ایر لائن کی پرواز پی کے سات پانچ آٹھ سے لاہور پہنچ گئے ترک طلبہ کے وفد کا منار پاکستان اور شاہی قلعہ کا دورہ وائز ٹیمین پی اچے حافظ زیشان رشید نے وقت کو گریٹر اقبال پارک کی تاریخی اہمیت پر بریفنگ دی طلبہ نے مزار اقبال پر بھی حاضری تھی قضافی سیڈیم پارک سے لنکا سیریز کی میزبانی کے لیے تیار ٹکٹوں کی دھڑا دھڑ فروغ جاری پان سو اور پندرہ سو والی ٹکٹیں نایاب تین ہزار اور پانچ ہزار والی ٹکٹیں دستے آپ شائکین کے کتاروں میں لگ کر ٹکٹوں کی خریداری چھٹی کے روز بچوں کا ماما پاپا پر سیر کرانے کے لیے یہ زون چھڑیا گھر میں بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد بچے من پسند کے جانور دیکھ کر خوش توتہ میاں کے ساتھ تصاویر بنوائی چھڑیا گھر سے بھی ٹینکی مار بھگانے کی کوشش انتظامین طالعب میں مچھلیاں چھوڑ موسیقی